تامینہ آتا ہے اس کے بعد جو میاں نواز شریف نے اپنی سپیٹ کی اس کے بعد انہوں نے اس میں دعا کی گئی اور دعا کے بعد یہ ایک خطام پذیر ہو چکا ہے جویان عوید کوئی شناف سامنے آئی ہے اس شخص کی اور کیا کوئی سیاسی وابستگی بھی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جی بالکل جس طرح مطلقہ شخص نے جوتا بھینکا اور نارے بازی کی جا رہی تھی تو یہی لگ رہا تھا کہ جو مذہبی جماعت کے حوالے سے جس طرح کچھ مذہبی جماعتیں بھی سیاست میں آ چکی ہیں اور اس شخص کے حوالے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی شخص مطلقہ کسی مذہبی جماعت کا ہی لگتا ہے چونکہ اس کے فوری بعد وہاں پر نارے بازی کی گئی اور جس طرح خواجہ آصف کے اوپر سیاہی تینکی گئی تھی اور وہ بھی شخص سیمی صورتحال تھی کہ اس نے بھی بعد میں وہاں پر نارے بازی کی تھی اور اس شخص نے بھی ویسا ہی سیم وہ سیناریو تھا کہ اس شخص نے بھی نارے بازی کی تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی مذہبی جماعت کا ہی شخص تھا جو کہ سیاستی وضبط کی بھی ضرور اس کی لگتی ہے مریا نویج جس تقریب کے لیے سابق وزیراعظم یہاں پر پہنچے تھے اس کے بارے میں بتائیے گا انہوں نے یہاں پر جامعہ نیمیہ کے حوالے سے تقریر کی یہاں پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس درستے کے ساتھ اور اس ارسٹیٹیوٹ کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے اور آج بھی وہ حوالے سے اسی لیے پہنچے ہیں کہ وہ ایک پرانی ان کے ساتھ ببستگی ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ ملکر اس پاکتنار کو آگے بڑھائیں گے اور اسی دران جب وہ اپنے کسیر کے بعد یہاں سے گئے تو ان کے حق میں بھی وہاں پر کافی نارے بازی ہوئی اور اس موقع پر جو راغب نیمی صاحب جو اس دارے کے چیر مہر انہوں نے یہاں پر یہ بھی مطالبہ کیا تھا ان کی سپیچ میاں نواز شریف کی طریق سے پہلے تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں جو ایک بل پاس کیا گیا تھا نموسی رسالت کے حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو رپورٹ ابھی تک نہیں آئی اس کو بھی مندریاں پر لے گیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو داروں کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو دارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تاکہ جو پاکستان مل کر آگے لے کر جائے جائے جو آپس کی جو لڑائی ہے اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ دارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں میاں نوید جوتا غالباً سابق وزیراعظم کے کندے پر جا کر لگا اس کے بعد کوئی رد عمل دیا انہوں نے اس بات پر میاں نواز شریف کو جب جوتا پھینکا گیا تو جوتا بلکل ان کے سٹیج کے سامنے جو مائک لگا تھا اس کی اوپر لگا ان کو وہ اس سے بچ گئے لیکن جب وہ جوتا مائک کو لگا تو مائک میں جو آواز آنے کی وجہ سے زیادہ اس کی آواز آئی تو اس وجہ سے میاں نواز شریف تھوڑے سے ہلکے تھے جو ایک میاں نواز شریف کے ساتھ جو سابقہ سینیٹر پرنیزر شیل صاحب بھی موجود تھے اور ان کو بھی سپیچ کے لیے بلایا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ باقی یہاں پر مذہبی رہنماں تھے اور کچھ میڈیا کے انکر پرسن بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں سارا جو ہے وہ صورتحال پیش آئی اور اس کے بعد جو ہے تمام صورتحال کے بعد ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ اسی حوالے سے جو یہاں کے جو رہنماں ہیں اور دیگر جو شرکہ تھے یہ حوالے سے بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ انتہائی صورتناک واقعہ پیش آیا کیونکہ یہاں پر میاں نواز شریف کو انتہائی زیادہ پروٹکول اور بڑے جو شو جذبے کے ساتھ ان کو جب تکریر کے لیے بلایا گیا تو جو ہی وہ اپنے سیج پر پہنچے کتاب پر کتاب کرنا شروع شروع کرنے سے پہلے ہی وہ شکت پہلے ہی وہ تاک لگا کر بیٹھا بٹھا بہت شکریہ میاں نویدہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا جہاں سابق وزیر آزم پر آج تقریب میں جوتا اچھالا گیا ہے سینئر تجزیہ نگار اتاور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اتاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا پہ در پہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں تو کیا ٹولنس کی کمی ہو گئی ہے یا پھر جو برداشت ہے اس کا فقدان ہے جو ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو اس کے پیچھے کوئی منتوبہ بندی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں سیاست کو ان کے جو چیت مندر اور جہاں ہیں ان کو ملیا لیٹ کر کے رکھ دیا جائے اور نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی اور شہباز شریف صاحب جو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور عوامی پذیرائی حاصل کر رہے ہیں اب اس کا جواب اسی صورت میں نظر آتا ہے کہ کسی نواز شریف بندے کو وہاں پر پلانٹ کر دیا جائے بٹھا دیا جائے کچھ ایسے ہمائے ہیں قوتیں موجود ہیں جن کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آتا صاحب آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس شخص نے آجوتہ اچھالا اس کو پلانٹ کیا گیا تھا وہاں پر تو دل خاجہ صاحب پر شاہی روم دیتی گئی اور اسی طرح مسجد میں مسجد کے مقام اور مرتبے کو ابھی لحاظ نہیں کیا گیا اس کی تقدیش کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا تو اس طرح کے نوجہانات اگر ہماری سیاست کے اندر آ گئے تو یہ ایک خطرنات بات ہوگی تمام کسی محضر فسائٹی میں اس لیے یہ جیب نہیں دیتا آپ نے اختلاف کرنا ہے کھل کر کیجئے اپنے خیالات کے اظہار کیجئے لیکن اگر اس طرح آپ جوٹے پھینکنے پر آ گئے ہیں جو عوامی لیڈر ہیں جو مقبول لوگ ہیں ہاں وہ کسی بھی جماعت سے طول دکھ رکھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف ہے مسلملی نون ہے جماعت اسلامی ہے تو جیر الجحان کل کلہ کسی کے لیے دوسرے لیڈر پر بھی جوٹا پھینکنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں اس کی پوری طرح خوصہ شکنی ہونی چاہیے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آتاور رحمان صاحب سینئر تحزیانگار ہمارے ساتھ موجود تھے ہونوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی مزمت کی چانی چاہیے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جامعہ نئیمہ لہور میں تقریب کے دوران خطاب کے لیے سٹیج پر آئے وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف پر جوٹا پھینک دیا ایک شخص نے اور اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے تلہا سعید قریشی سے تلہا بتائیے گا جس شخص نے جوتا پھینکا ہے وہ اب کہاں ہے اور اسے کہاں لے جایا گیا ہے جس میں نواز شریف کے اوپر جوتا پھینکا جامعہ نئیمہ کے اندر اس کو پہلے جامعہ کے اندر یہ کمرے میں بند کیا گیا جہاں پر پولیس پہنچی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچے اس کے بعد اس شخص کو تلہا اس شخص کا تعلق کہاں سے بتایا ہے